اگر آپ تنقید کی گئی تو آپ پر قانونی کاروائی ہوگی پاکستان کرکٹ بورڈ نے رمیز راجہ کو وارننگ جاری کر دی ناظرین نیوز کلک میں خوشامدید پاکستان اور بھارت کے کرکٹ بورڈ کے درمیان کچھ ہی عرصہ پہلے گہما گہمی اور جنگ کا سما تھا بھارتی کرکٹ بورڈ کی طرف سے یہ پیغام آتا تھا کہ پاکستان کھیلوں کے لیے ایک محفوظ ملک نہیں ہے اور انڈین کرکٹ ٹیم جو پاکستان میں ایشیا کپ شیڈول ہے وہ کھیلنے نہیں جائے گی تو دوسری طرف پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھی کہہ دیا کہ اگر بھارت پاکستان کھیلنے نہیں آئے گا تو پاکستان بھی ورلڈ کپ کھیلنے بھارت میں نہیں جائے گا جو کہ ایشیا کپ کے ایک ماہ بعد بھارت میں ہونا تھا ان دو بورڈ کی لڑائی کے درمیان آئی سی سی کھڑا تماشا دیکھتا رہا لیکن اسی دوران ایک بڑا فیصلہ ہوا پاکستان کی پلٹیکل جماعت نون لیگ جو کہ اس وقت گورنمنٹ میں ہے انہوں نے اپنا کرکٹ بورڈ کا چیرمین ہی تبدیل کر دیا یعنی کہ رمیز راجہ کی جگہ نجم سیٹھی آگئے نجم سیٹھی آئے اور انہوں نے آتے ہی دو ہزار چودہ کا لاؤ اور آرڈیننس واپس کرکٹ میں لاکر نافذ کر دیا جو انہوں نے دپارمنٹل کرکٹ اور باقی جو کرکٹ کی شک ہے اس کے ریلیٹڈ جو قانون انہوں نے دو ہزار چودہ میں بنایا تھا اس کو دوبارہ بحال کر دیا لیکن اسی دوران ہی پاکستانی کرکٹ بورڈ کے سابق چیرمنٹ رمیز راجہ نے نہ صرف اپنے یوٹیوب چینل پر بلکہ ڈیفرنٹ نیوز چینل پر بیٹھ کر نجم سیٹھی اور پاکستان کرکٹ بورڈ پر تنز اور تنقید کے تیر برسار دی جب رمیز راجہ نے یہ کہا کہ یہ کرکٹ ٹھیک کرنے کے لیے نہیں آئے بلکہ چدراہت کے لیے آئے ہیں اور سترہ بندے پی سی بی کے ہیڈ کورٹر میں یوں دندناتے پھر رہے تھے جیسے میرے اوپر ایف آئی اے کا چھاپا پڑ گیا ہو اس بیان کے بعد نجم سیٹھی کی طرف سے ایک طویل خموشی دکھائی دی لیکن پی سی بی کی ٹیم نے مینجمنٹ نے ایک علامیہ جاری کیا ہے جس علامیہ میں انہوں نے کہا کہ رمیز راجہ نے اگر مزید تنقید جاری رکھی تو ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی قانونی کارروائی کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ پر بے بنیاد الزامات لگانے پر حد کے عزت کا نوٹس بھی جا سکتا ہے رمیز راجہ کو گو کہ رمیز راجہ کی برطرفی جو ہے وہ کسی قانون کے تحت نہیں ہوئی لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ کے مجودہ چیرمین نجم سیٹھی اور ان کی ٹیم اس بات پر مصر ہے کہ وہ کانونی کارروائی کے لیے عزت کا رجوع کر سکتی ہے اس لیے رمیز راجہ کو چاہیے کہ وہ کسی بھی ٹی وی چیرلز پر بیٹھ کر یا میڈیا میں کوئی بھی بات کرنے سے پہلے بیسوں دفعہ سوچ لیں کہ وہ کیا بات کرنے جا رہے ہیں اس کے علاوہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے رمیز راجہ کو کمنٹری کرنے کی بھی اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ پاکستان کے پلیٹ فارم سے کمنٹری بھی کر سکتے ہیں بہرحال رمیز راجہ اس وقت شدید صدمے سے دوچار ہیں اور وہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ طویل مدتی اپوائنٹمنٹ کے لیے چیرمین کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیرمین بنے تھے لیکن اچانک سے ان کی برطرفی کے پیچھے آخر وجہ کیا ہے بہت سے کرکٹ شائقین اور کرکٹ ایکسپرٹس یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کا بھارت نہ جانے کا فیصلہ اور بیان جو ہے وہ بھی ان کی چیرمنٹشپ کے آڑے آیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ نجم سیٹھی رمیز راجہ کے خلاف کسی قسم کی قانونی کارروائی کرتے ہیں یا نہیں دیکھتے رہیں گے نیوزکلی